مالٹا کا فری ورک پرمٹ یورپ کی ایک ایسی کنٹری جس نے دلخول کے پاکستانی، انڈینز، نپالی، منگلہ دیشی، اسچین کنٹری کے لوگوں کو دلخول کے پرمٹ ایشو کیا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں بلکل مالٹا کی مالٹا کا فری ورک پرمٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں کون لوگ علی جیبال ہیں پاکستان سے ویزاری شو کیسی ہے میرا نام ہے شہباج ایمہ آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل شہباج ایمہ ولوگز ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیگا آپ لوگ سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے مالٹا کا ٹریول ولوگ دیکھنا ہو، لینڈسکپ دیکھنا ہو، ڈرون شوٹ دیکھنے ہو مالٹا کیسا ہے تو میرا سیکھ کی چینل ہے لائیوی شہباز سکرین پر نیم بھی آ رہا ہے اور ڈسکرپٹی میں لنک بھی موجود ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا بات کرتے ہیں مالٹا کا فری ورک پرمٹ جیسے آپ نے میرا بھی تھم نیل دیکھ لیا گا اور بہت ساری ہزاروں ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے یوٹیو پر مل جائیں گے جہاں پر لکھا آتا ہے فری ورک پرمٹ فری ورک پرمٹ کی کہانی کیا ہے کہ لوگوں کو ملتا ہے کون لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ویزا ریشو کیا ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جو ملکل میڈل کلاس لوگ آتے ہیں لیبر کٹیگری کے لوگ آتے ہیں لیبر کٹیگری کے جو لوگ ہیں بہت ریر چانس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کمپنی آپ کو جواب آفر کرے اور آپ کو فری میں ورک پرمٹ ملے فری میں ورک پرمٹ ان لوگوں کو ملتا ہے جو ہائیلی کولیفائیڈ ہوتے ہیں سکیلڈ ورکرٹس ہوتے ہیں ان کو کمپنیاں اپروچ کرتے ہیں وہ بھی کمپنی کا ضرورت ہو ورکر کی تو پھر اوڈر وائز وہ بھی آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پرمٹ کا اور سارا کچھ لوگ ریکیوٹ میٹ اجنسیز ہوتی ہیں جب بندے چاہیے ہوتے ہیں پھر یہ دوسری کنٹی میں ایڈورٹائز کرتے ہیں وہاں سے پھر جو لوگل اجنٹس یا کنسلٹن ہوتے ہیں وہ آفکورس پیسے چارج کرتے ہیں تو یہ پورا ایک بزنس بن چکا ہوا ہے مارکٹ کے اندر تو فری والا کا چکر تو بھئی ہے ہی نہیں ہے لیبر کٹیکر کے جو لوگ ہیں بچارے ان سب کو پرمٹ کھلیتنا پڑتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں اب وہ کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں جو مینمم جو یہاں پر پرائز چل رہی ہے ہر بندے کے اپنا پلس مینس کر کے اگر میں یوروز میں کیونکہ پاکستانی کرنسی کی ویویلی اوپر نیچے ہو رہی ڈے بڑے دے تو اس میں تو ہم نہیں بات کر سکتے تو ہم بات کرتے ہیں یوروز کے اندر تو وہ سات ہزار یورو سے لے کے دس ہزار کے یورو کے اراؤنڈ جتنے میں بندہ پھسجے اتنے میں ورک پرمٹ بیش دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان سے ورک پرمٹ کی ویزا ریشو کیسی ہے پہلی بات ہے پاکستان میں مالٹیز امبیسی ہی نہیں ہے جو لوگوں کو پرمٹ جاتے ہیں وہ جا کے اپنی نیریسٹ کنٹری میں جو امبیسیز ہیں وہاں سے اپلائی کرتے ہیں امبیسی لوگ یوی سے جا کے اپلائی کرتے ہیں اسبکستان وغیرہ میں جا کے اپلائی کرتے ہیں لیکن اب بھی 99% میرے خیال سے ریجیکشن ہی آرہی میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں سنے یہاں پہ محلا ہوں انہوں نے سب بھی نے بتایا 99% ریجیکشن ہے پاکستان سے صرف پاکستان سے ان لوگوں کے اپرووال ملتا ہے سی وی اپرووال سپیشل اپرووال ہوتی جو آم ورڈز میں بتا دوں آپ کو جو لوگ مالٹا سے باہر دیکھتے ہیں ان کو نالجی نہیں ہوتی ان ٹرمز کی کہ ہم کیا ٹرمز یوز کر رہے ہیں کون سے ورڈز یوز کر رہے ہیں ایک سپیشل اپرووال ملتا ہوں لوگوں کے لیے وہ سکیلڈ ورکرز کے لیے جیسے یا ڈاکٹر انجینئر اکانٹر یا پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے سپیشل اپرووال ہوتا ہے اس اپرووال کے اوپر 100% ویزا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اگر پاکستان سے آپ اپلائی کر رہے ہیں کوئی پاکستان میں بیس ہی نہیں ہے تو آپ کو یوز سے جا کے اپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن اس اپرووال کے اوپر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے 100% ویزا لگ جاتا ہے لیکن وہ صرف جو آپشن ہیں وہ ہائیلی سکیلڈ لوگ ڈاکٹر انجینئر اکانٹر جو پروفیشنل ہیں ان کے لیے لیبر کیٹاگری کی بھی سیچویشن ایسی بنی ہوئی ہے جو میں نے یہاں پہ مارکی ریسرچ کی ہے دیکھا ہے اس میں آپ کا یوئی سے اگر آپ یوئی میں ریزیڈنٹ ہیں یوئی میں آپ کے پاس ویزا ہے یا کسی گلف کنٹری کا ویزا ہے تو وہاں سے آپ کے 50-50 چانسز ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر باقی انڈیا نپالی و بنگادشی پاسپورٹ کے اوپر تھوڑی ذرا آپ اوپر کہہ لیں کہ ان کے چانسز زیادہ ہے پاکستانی پاسپورٹ سے اوپر ہے تو ان کے ویزا پرمڈ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن فری والا چکر کوئی بھی نہیں ہے میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کیا ہر بندہ یہاں پہ پیسے دے کیا ہے یوئی سے جو موف کر کیا ہے پیسے دے کیا ہے ایون جو سکیلڈ ورکرز ہیں وہ بھی پیسے دے کے ہیں پرمڈ خرید کے آ رہے ہیں یہاں پہ میں پھر بات آ رہا ہوں بہت رہے رہا ہے کہ اگر کسی کمپنی کو واقعی میں کوئی پروفیشنل انجینئر چاہیے یا کسی کمپنی کسی ہسپیٹل کو ڈاکٹر چاہیے نرسنگ سٹاف چاہیے کسی آوڈٹ فرم کو کانٹنسی جو فرمز ہوتی ہیں ان کو پروفیشنل کانٹن چاہیے وہ ان کی مجبوری آپ ان کی مجبوری ہو تو پھر وہ آپ کو ایک کسی ایڈورٹائزمنٹ آجنسی کے تھروں یا ریکیوٹمنٹ آجنسی کے تھروں آپ کو ہائر کریں گے تو وہاں پہ آپ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو فری میں پرمنٹ ملا ہوا آپ کو جس میں بیسی فیس جمع کروانی ہوتی ہے جو بھی آپ کو ہوم کنٹری میں جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی اس پہ وہی کسٹ آتی ہے آپ کی دارمل انیشنلی باقی وہ بھی آپ کو پرمنٹ کے پیسے پہ نہیں کرنے پڑتے باقی اگر آپ کو ایسی کوئی جوب نہیں ہے آپ کے پاس تو بھی آپ کو یہاں پر پیسے دے کر جوب آپ لینی پڑتی ہے خریدنی پڑتی ہے تو اس بہا پہ آپ کو یہاں پہ ریزیڈنس پرمنٹ ملتے ہیں ایک اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ریزیڈنس پرمنٹ یہاں پہ آپ جیسے آپ ٹورس ویزا پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آکے بھی آپ اپنا پرمنٹ کنٹ کروا سکتے ہیں وہ بھی فری میں کوئی بھی نہیں کرتا بھئی میں نے پہلے بتایا میں بہت سی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بھئی فری میں تو موت بھی نہیں آتی آج کل خدا نہ خواہد ہوئی ایسا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کے کفن کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی آپ تو قبر خودنے کے بھی پیسے لینے میں نے سننا لینے شروع کر دی ہیں جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے تو قبر خودنے کے بھی پیسے ہیں وہاں پہ اور قبر رکھنے کے بھی پیسے ہیں وہاں پہ تو اس سے اندازہ لگا لیں تو پھر آپ کو کون فری میں یہاں پہ سرویسز پروائیڈ کرے گا تو موسیلی لوگ فری آلے چکر میں جانے چکر میں پڑھ کے اپنا ٹائم لیسٹ کرتے ہیں غلط کام کر بیٹھتے ہیں پرابلمز کریٹ کر لیتے ہیں مالٹا میں ہم ابھی کچھ دن ہیں یہاں پہ اور مزید مارکٹ کو رسیرچ کروں گا میں مالٹا کی بزنس اپورچنیٹیز کے ہیں یہاں پہ آپ اپنی انیویسمنٹس کیسے کر سکتے ہیں اور جو بھی مزید مجھے ڈیٹیلز ملتی رہیں گے میں آپ ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا جو یہاں پہ جو رہ رہے ہیں لوگ مجودہ لوگ ہیں ان کا کچھ انٹرویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے ان کا ایکسپیڈنس شیئر کیا جائے کہ وہ کتنا ارن کر رہے ہیں کیسے وہ لیونگ سٹینڈر ہے یہاں پہ کتنا سیو کر لیتے ہیں فیملی بلانا ایزی ہے مالٹا میں یا نہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ نیکس ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کر دیجئے گا گرون شاٹ اور ڈیلی ولوگز مالٹا کے دیکھنے ٹرائیو ولوگز دیکھنے کے لئے یہ دوسرا چینل سبسکرائب لازمی کر دیجئے ملتے نیکس ویڈیو کے اندر جی اللہ پیس